ان سلائٹس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ایررز کو ریموف کرنے کی کیا طریقہ ہیں اور اس ایرر ریموف کرنے سے سسٹیمیٹک ایررز بھی ریموف ہو سکتی ہیں بعض اوقات کم از کم رینڈم ایرر میں کمی ضرور واقعہ ہوتی ہے یعنی آپ کی جو ونڈو فرینڈم ایرر میں آ رہی ہے جس سے بیس لائن کی کریکشن ضروری ہے تو اگر ہم ان چیزوں کو الیمنیٹ کریں تو ہماری وہ ونڈو کم ہو جاتی ہے ہماری بیس لائن نسبتاً سٹریٹ لائن میں کنورٹ ہو جاتی ہے تین چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی جو ایرر کاؤس کرتی ہیں ایک 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 انٹیکل میتھرڈز اور تیسرا ہیمن ریسورس اور ان تین چیزوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک 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 منٹ کی کیلیبریشن چاہیے ہوتی ہے انٹیکل میتھرڈ کی ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور پرسنیل کی ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے ہم کیلیبریشن کو الگ سے کالیٹی کنٹرول کے مڈول میں ڈسکس کریں گے اس طرح ویلیڈیشن کو بھی ہم کالیٹی کنٹرول کے مڈول میں ڈسکس کریں گے ابھی ہم اس کی جنرل آؤٹلائنز کی بات کر رہے ہیں کیلیبریشن آف ایک ایکپمنٹ کیلیبریشن آف انٹیکل میتھرڈ یوزنگ سٹینڈرڈ ویٹ ایکزیمپلز ہیں کہ آپ سٹینڈرڈ ویٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بیلنسز کو کیلیبریٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارا بیلنس اگر ایرر دے رہا ہے تو کتنا ایرر دے رہا ہے اور اس پوزٹیو یا نیگٹیو ایرر کو اپنے پاس ریکارڈ میں رکھ سکتے ہیں کیلیبریشن ٹیگ پہ مستقل اس کی جگہ موجود ہوتی ہے جسے لکھا جا سکتا ہے اگر نیگٹیو ایرر ہے یعنی دس ایمل کی پائپٹ 9.5 ایمل میجرمنٹ کر رہی ہے تو آپ جب بھی دس ایمل سولمنٹ ڈسپنس کریں آپ اسے 9.5 ایمل کنسیڈر کریں یعنی نیگٹیو ایرر ہے تو 10.5 ایمل اس کو لیا جائے کیلیبریشن آف پائپٹ مایکرو پائپٹس ان ایڈر والیومیٹک اپریٹس چونکہ والیوم ایسا یونٹ نہیں ہے اس لیے ہم بیلنسز کے ذریعے اپنے انسٹرمنٹ کو یا والیومیٹک ایکپنٹ کو کیلیبریٹ کرتے ہیں اس طرح کیلیبریشن آف پی ایچ میٹر with standard buffers پی ایچ چار پی ایچ سات اور پی ایچ دس کے buffers عام طور پر کیلیبریشن کے لیے پی ایچ میٹر کی کیلیبریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں validation of analytical method خود ایک مستقل ٹاپک ہے لیکن اس کے کچھ act جو ہم کر سکتے ہیں جو regular laboratory میں perform کرتے ہیں اس کا یہاں پر تذکرہ ہے analytical methods کو چیک کرنے کے لیے analysis of standard samples standard reference materials مثلا آپ acid base titrations کرتے ہیں تو ہم standard ایک primary standard کو لے کر اپنے second standards کو standardized کرتے ہیں standard reference material تیار کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے یہ laboratory کے اندر جب ہم total hardness کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو calcium carbonate کا standard sample standard solution standard کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس لیے ہم total hardness کو report کرتے ہیں as calcium carbonate standard reference samples جو laboratory میں ایک certain molarity کے یا parts per million level پر یا parts per billion level پر ہم تیار کریں گے انہیں standard reference materials کہیں گے pH meter کی calibration کے لیے if you are preparing buffer solution in your lab یہ standard reference materials ہیں certified reference materials جنہیں ہم purchase کرتے ہیں کسی certified agency کے طرح purchase کرتے ہیں انہیں ہم CRM کہتے ہیں SRM یا CRM ان کے common abbreviate ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں تو certified reference materials جیسے pH meter کی calibration کے لیے NIST traceable standards خریدے جاتے ہیں تو ان کی traceability ان کی bottles کے اوپر mention ہوتی ہیں یہ certified reference materials کہلاتے ہیں یا آپ soil sample کی analysis کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک soil sample جس میں سے پہلے سے certified ہے کہ اس میں کچھ trace element کی quantity اتنی اتنی ہے جنہیں ان لیبارٹیز نے کافی محنت سے تیار کیا ہوتا ہے پھر مختلف لیبارٹیز کو بھیج کے ان کینیٹیکل results کو compile کیا ہوتا ہے تو اس کو cost دے کر خریدا جا سکتا ہے انہیں CRM کہتے ہیں دوسرا طریقہ independent analysis یعنی جس equipment پہ آپ کام کر رہے ہیں جو personnel کام کر رہا ہے یا جو method آپ use کر رہے ہیں اس کی بجائے ایک اور personnel independently اس کو titrate کر کے یا analyze کر کے دیکھ سکتا ہے کوئی اور equipment use کیا جا سکتا ہے کہ ایک pH meter کی بعد آپ دوسرا pH meter اپنے results کو verify کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح ایک اور method بھی use کیا جا سکتا ہے جہاں ہم calcium magnesium کو test total hardness کے ذریعے کر رہے ہیں وہاں atomic absorption کے ذریعے ایک دوسرے method کے ذریعے بھی اپنی analysis پرفارم کر سکتے ہیں اور اس independent analysis کے results اگر match کر رہے ہیں تو جو authentic method ہے اس سے ہم اپنے ان methods کو verify کر سکتے ہیں blank determination ایک common phenomena ہے جب بھی analysis کرتے ہیں تو ساتھ blank بھی لگاتے ہیں blank کو ہم نے initially discuss کیا تھا ایک ایسا substance جس میں analyze نہیں ہے اس کے علاوہ سبھی کچھ موجود ہے تو blank کی determination کی جاتی ہے اگر blank میں سے بھی آپ کے analyze کی کچھ concentration کی values آ رہی ہیں تو ہم اس کو minus کر کے اپنے result میں report کرتے ہیں اس طرح variation in sample size کے ذریعے بھی ہم یہ observe کر سکتے ہیں کہ 25 ml کے لیے analytical results کیا ہیں 50 ml کے لیے کیا آ رہے ہیں یقیناً duplicate یا double ہو جانے چاہیے 75 ml کے لیے 3 times ہو جانے چاہیے یعنی ان میں ایک relation direct relation ہے یا نہیں ہے اس کو observe کرنا اسے variation in sizes کہیں گے اور اس کے ذریعے بھی ہم method کو verify کر سکتے ہیں تیسرا point training of personnel human resource کو اگر آپ ٹھیک طرح سے performance دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کی training بہت ضروری ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ training کے بغیر اگر آپ کسی بھی analyst کو کسی personnel کو کام پہ لگائیں گے تو اپنے results ٹھیک طرح سے produce نہیں کرے گا commonly say کہ practice makes a man perfect لیکن اگر غلط کام کر رہا ہوگا تو practice makes a mistake perfect کہ وہ mistakes میں ہی ماہر ہو جائے گا یا غلط نشانہ لگانے میں جسے ہم نے پچھلی مرتبہ یا پچھلی slides کے اندر dart board کے لیے دیکھا تھا کہ آپ ایک نشانہ غلط جگہ پر ہمیشہ point out کریں گے تو personnel کی training سے ہم بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ آپ method ٹھیک کریں اپنے equipment کو ٹھیک کریں اور personnel کو train کریں اس کی example ہمیں daily life میں ملتی ہے جیسا کہ پولس کے structure میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری traffic پولس ہے یا motorway پولس ہے کہ structure change کرنے سے ان کے equipment change کرنے سے اور train کر دینے سے آپ بہت سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں ورنہ سے slogans دے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو analyst کو جب ہم analyst کو analyze کرتے ہیں activities کو تو اس میں ہم training of personnel کو ایک خاص مقام دیتے ہیں آپ پولسیں اج sprayed آپ پولسurf ان